آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان پر بہت سے مقدمات بنتے ہیں اور مقدمات کے باوجود کوئی صدر بن جاتا ہے کوئی وزیراعظم بن جاتا ہے کوئی وفاقی وزیر بن جاتا ہے کوئی وزیراعلا بن جاتا ہے لیکن ایک جو سوال ہے وہ اس کا جواب بہت سے لوگ مانگ رہے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں ریٹائر جرنیل ہوتے ہیں ریٹائر بیوروکریٹ ہوتے ہیں ان پر انکوائری بھی بیٹھے تو ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے اور سیاستدان پر انکوائری نہ بھی بیٹھے تو بغیر مقدمے کے بھی وہ جیل چلا جاتا ہے تو یہ آج جبکہ پاکستان جو ہے وہ اس کی عمر پچتر سال سے بھی زیادہ ہو گئی اور پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے یہاں پہ ہمارے سیاستدان اتنے ولنریبل کیوں ہیں کہ آپوزیشن میں آتے ہی ان پہ مقدمات بننے شروع ہو جاتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم پہ بھی مقدمات بنے تھے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا سنولہ صاحب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں نے تمہید بان دیا یہ اس لیے بان دیا ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس کی انکوائری میں جنرل فیض کو کلین چٹ مل گیا ہے جبکہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فازیسہ صاحب وہ فیضاباد دھرنا کیس میں اپنا جو فیصلہ ہے اس میں لکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے سیاست میں مداخلت کی ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو سپریم کورڈ کا فیصلہ موجود ہے ایویڈنس موجود ہے اس موجودہ حکومت کے پلاننگ منسٹر ایسین اقبال صاحب اس موجودہ حکومت کے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب یہاں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ وہ جو دوہزار سترہ میں دھرنا ہوا تھا اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے جو معایدہ تھا اس پہ جنرل فیض نے زبردستی دسخت کیے تھے لیکن انکوائری کمیشن نے ان کو نکال دیا اس میں سے لیکن آپ پر اگر کوئی فیصلہ کر لے کہ مقدمہ قائم کر کے جیل بھیجنا ہے تو ایسے آپ جیل جائیں گے یہ کیا وجہ ہے کہ سیاستدان اس ملک میں جو ہے وہ بہت کمزور ہے خواہ وہ پریزیڈنٹ ہے پرائیم ایسٹر ہے لیکن بہت کمزور ہے دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ تو سیاستدان ہی ذمہ دار ہیں اور سیاستدان جو ہے وہ اس وقت کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کی ذات یا ان کی جماعت سے متعلق تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں اگر اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب آن دی فلور آف دی ہاؤس اس وقت کے لیڈر آف دی ہاؤس عمران خان صاحب کو جو پریم ایسٹر تھے ان کو دوسری طرف سے دونوں نے میاں شہباز شیف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور پالیمانی لیڈر پیپس پارٹی انہوں نے کہا کہ جو ہوا سو ہوا ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے آپ کے ساتھ چارٹر آف ایکانومی کرنے اور ملک کی بیتری کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے میں نے تو تم کو جیل بیجنا ہے تو پھر جب وہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدانوں کو جیل بیجنے کے لیے اس حد تک وزد ہوگا تو پھر یہ معاملہ تو ہوگا جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی ہے اداروں میں کوئی ایسا معاملہ میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ ادارے جو ہیں وہ چاہے کوئی سرو کر رہا ہو چاہے کوئی ریٹائر ہو چکا ہو اداروں کا تحفظ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اچھا لیکن جب عمران خان صاحب دوزہ ٹھارہ میں وزیراعظم بنے اور انہوں نے سیاسی مخالفین کو موہ پہ ہاتھ پھر پھر کے دمکیاں دینی شروع کی تو وہ جو پھر مقدمے بنا رہے تھے پھر گرفتاریاں بھی ہوئیں تو اس کا فائدہ کسی اور نے بھی اٹھایا جو آپ پر جو مقدمہ بنا تھا منشیات کی سمگلنگ کا وہ کس نے بنوایا تھا وہ بنیادی طور پر تو عمران خان صاحب نے بنایا تھا اور اس میں شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ ملوث تھے انہوں نے پہلے اسلامباد پولیس سے رابطہ کیا لیکن جب انہوں نے یہ وزن نہ اٹھایا تو پھر انہوں نے این ایف جو ہے وہاں پہ بات کی لیکن این ایف جو ہے وہ اس وقت تک میرے خلاف مقدمہ نہیں بنا سکتی تھی جب تک فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب ان دونوں کی طرف سے کنکرنس نہ ہوتی اور میں نے یہ بات باجوہ صاحب کے موں پہ جب وہ پارلیمنٹ میں ایک تقریب میں موجود تھے تو میں نے ان کو کہا تھا میں نے کہا تھا کہ میرا اللہ آپ کے اور میرے درمیان فیض حق کرے گا یہ آپ نے مقدمہ میرے خلاف وہ جب ایک بریفنگ کے لیے آئے تھے تو وہاں پہ آپ کی ان کے ساتھ یہ بات ہوئی اور آپ نے ان کے موں پہ کہا کہ یہ مقدمہ آپ نے بنایا میں نے کہا کہ یہ آپ نے بنایا ہے اور میرا اللہ آپ کے اور میرے درمیان انصاب کرے گا کہنے لگے نہیں میں نے نہیں بنایا میں نے کہا اگر آپ کی اجازت کے بغیر یہ مقدمہ میرے خلاف بنتا تو بنانے والے کا اگلے دن کورٹ معاشل ہوتا تو یہ ان کی کنکرنس تھی بیچ میں لیکن بات یعنی کروانے والے وہ وزیراعظم پاکستانی تھے اس وقت کے وزیراعظم پاکستانی بلکہ لیکن آپ کو کوئی سمجھ آئی کہ باجوا صاحب نے آپ پر مقدمہ بنانے کی تائید کیوں کی ان کی کیا لڑائی تھی آپ سے بس معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ان کے بڑے معاملہ ٹھیک تھے تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے جب ساتھ ان کا جگڑا کس بات پہ ہوا تھا عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ آپ پوزیشن کو ختم کر دیا جائے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چاہتے تھے کہ میرا ساتھ دیں آپ پوزیشن کا معاملہ ہی ختم کریں اس کے اوپر وہ آن بورڈ نہ ہوئے تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ اعتصاب نہیں کر رہے یہ امیر جعفر ہیں یہ امیر صادق ہیں تو عمران خان صاحب کی خشنودی کے لیے یقیناً ان دونوں صاحبان نے جو ہے یہ اس بات میں اپنی جو بھی ان کی تھی سروس یا ان کی ہاں جو ہے وہ انہوں نے ملائی ہوگی رانا صاحب مجھے یاد ہے کہ جنرل زیاؤلک کا جو مارشلہ تھا اس میں بھی آپ دو تین دفعہ جیل گئے اس وقت بھی آپ پر مقدمے بنتے تھے پھر جب آپ ایم پی اے بن کے آئے پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ وہاں پہ بھی آپ تقریریں کرتے تھے ڈکٹیٹروں کے خلاف سیاست میں جنسیوں کے کردار کے خلاف پھر آپ پر ایک مشکل وقت آیا اور اس کے بعد آپ پر عمران خان کے دور میں منشیات کی سمگلنگ کا مقدمہ بن گیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ بھی جب اگر آپ کی پارٹی آپوزیشن میں ہوگی تو دوبارہ مقدمہ بنے گا آپ پہ بلکل بنے گا تو یہ پھر سیاستدان جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں نہیں بلکل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں جمہوریت کی بنیاد فری فیئر الیکشن ہے سیاستدان سیونٹی سیون سے لے کے فروری دو ہزار چوبیس تک آپ مجھے بتائیں وہ کون سا الیکشن ہے جو ہوا اور سب نے تسلیم کیا کہ یہ فری ہے اور فیئر ہے کوئی ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں تو اب جو عمران خان ہے یعنی سیاستدان اگر بیٹھ کے یہ معاملہ نہیں تیہ کر سکے آج تک تو پھر اس کے بعد پھر کون سی جمہوریت اور کون سی جو ہے وہ پہ یہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب عمران خان صاحب جیل میں ان پر مقدمات ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں اس کا ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے بڑا تو وہ سبق سیکھیں گے جب جیل سے باہر آئیں گے تو پھر وہ نہیں میں تو آج بھی اپنی جماعت میں اس بات کا حامی ہوں کہ اٹھارہ میں ستارہ اٹھارہ میں ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہماری حکومت قتم کی گئی ملک کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ عدم استحقام کا شکار کیا گیا اور عمران خان کو لایا گیا الیکشن رک کیا گیا اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی غیر مستاقم ہوا آج جو بات اٹھارہ میں ہم کر رہے تھے اور وہ ہمارا مزاق اور آ رہے تھے وہ کہتے ہیں جا جی ٹربیوریلز میں جائیں عدالتوں میں جائیں آج وہ وہی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے اس قضیے کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے اس وقت تک کونسی جمہوریت اور کونسی جو ہے وہ سیاست